سلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پگمنٹیشن کے بارے میں ڈسکلوریشن آف دسکین اور یہ جو کومن پرابلم ہے اس کے اندر جو ہے سکن کے پر جو ہے ڈاک پیچیز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور یہ نہ صرف خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہے بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کی ریزنز کی ہیں اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جب آپ کی سکن کے اندر ایک پگمنٹ موجود ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو ایک کلر دیتا ہے ٹون دیتا ہے that is called melanin اور جب melanin کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ سکن کے پر جو ہے ڈاک پیچیز کے صورت میں چھائیوں کے صورت میں جو ہے آپ کی سکن کے پر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ نہ صرف آپ کی سکن کو جو ہے ڈیمیج کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کی سکن کی جو گلو ہے اس کو بھی لے جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کون کونسی نیچر ریمیڈیز ہیں جن کو فالو کر کے ہم بہت جلدی سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے پگمنٹیشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں جن ریزنز کی وجہ سے جو ہے پگمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے زیادہ جو ہے خواتین میں جو ہے ہوتا ہے اور کیا کیا پریکوشنز ہیں جن کو فالو کر کے ہم پگمنٹیشن جیسے مسئلے سے جو ہے وہ نجات جو ہے وہ پا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے موٹاپا جو ہے وہ بھی سٹڈیز کے ایکارڈنگ مانا گیا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے بھی پگمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کی ایج اور ہائٹ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہیں اگر آپ جو ہیں پی سی او ایس یہ پی سی اوڈی کی پیشنٹ ہیں آپ کے ہارمون جو ہیں ہارمونر ان بیلنس جو ہیں اس کا آپ کو مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی سکن کے پر جو ہے وہ ڈاک پیچیز ہونا جو ہے وہ ایک کومن بات ہے وہ خواتین جو کونٹرسیپٹیو پیل جو ہیں اس کا استعمال کرتی ہیں اور اس کو لیتے ہوئے ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کی سکن کے پر جو ہے وہ ڈاک پیچیز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا پھر پیگنٹ خواتین جو ہیں ان کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی سکن کے پر جو ہے پیگمنٹڈ ان کی سکن ہو سکتی ہے یہ بھی مانا گیا ہے کہ وہ خواتین جو بہت زیادہ دیر تک جو ہے دھوپ میں جو ہے رہتی ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف اگر لمبے عرصے تک جو ہے آپ سن سکن کا استعمال نہیں کرتی تو آپ کی سکن کے پر جو ہے ڈاک پیچیز جو ہے ہو سکتے ہیں ڈاک سپورٹس ہو سکتے ہیں اگر ڈائبیٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کے اندر بھی پگمنٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ سکتا ہے جینز جو ہیں رسپونسبل ہیں جینز رول ادا کرتے ہیں پگمنٹڈ سکن کے لیے اگر آپ کی فیملی کے اندر آپ کی فیملی ہسٹری کے اندر پگمنٹڈ سکن جو ہے اس کی ہسٹری ہے تو آپ کے اندر چانسز جو ہیں بھی زیادہ ہو جائیں گے یا وہ خواتین جن کے اندر آئرین کی دیفیشنسی ہے آئرین کی دیفیشنسی جو ہے لیڈز ٹو انیمیا جس کی وجہ سے انیمیا کی وجہ جیسے بھی پگمنٹڈ سکن جو ہے ہو سکتی ہے یا اگر آپ بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں تو تیٹیز آلسو رسپونسبل فور پگمنٹڈ سکن اگر پگمنٹڈ سکن کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ یہ بات میں کلیئر کروں کے لیے جو لیزر ہے وہ لیزر ہر طرح کی پگمنٹیشن کے لیے ضروری نہیں ہے ڈاکٹر آپ کی سکن کو دیکھتے ہوئے اس کے کاؤز کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے کیمیکل پیل جو ہے وہ بھی پگمنٹڈ سکن کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر اس بات کی ایڈوائز کرتے ہیں کہ چاہے آپ گھر پہ ہیں یا گھر پہ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اپنی جو سکن کے روٹین ہے اس کے اندر سنسکرین جو ہے اس کو مست رکھیں سکن کے اندر سکن کے روٹین کے اندر کم کرے سکن کےش اگر آپ سکن کے روٹین کے اندر جو ہے جو ہے اگر آپ کس سکن کےش نہیں ہوں سکن کےش روٹین کے اندر اس کو مست رکھیں گے رات کو سونے سے پہلے اور سبو فیس واش کرنے کے بعد اس کو اپلائے کریں اس کے بعد سکن لائٹنگ کریم مل جاتی ہے اور ایسی سکن لائٹنگ کریم جن کے اندر سٹیروائٹ موجود نہ ہو اگر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے اس کو کہیں گے سکن لائٹنگ کریم دے تو بہت ساری موجود ہیں بات اس کے اندر سٹیروائٹ موجود ہوتے ہیں تو آپ نے درماتولوجی سے رکمنٹ کر کے سکن لائٹنگ صوری اللہ لائٹنگ کے سوائے فیس کے پر پر وہ پہپنی ambigtی کو پہنے سکن لائٹنگ کریں جہاں پہ پوچی مل جان سکن لائٹنگ کریں وہ پہنے سکن لائٹنگ کرنے کے بعد دھو لگ جے اس کے بعد اگر بات کوتی جائے تو وہ ہی جی آپ دہی کے اندر ترم لائٹنگ یعنی حلدی کو مکس کریں اور اس کے بعد اپنے فیس کے پر اس کو فیس پیک کی طور پر اپلائے کریں دس سے پندہ منٹ کے لیے کیونکہ دہی کے اندر لیکٹے کے سے موجود ہوتا ہے اور ہلدی جو ہے انٹی سیپٹک ہے جو پگمنٹیشن کو جو ہے ختم کرنے میں مدد دے گا مسور کی دال جس کو ریڈ لینٹل بھی کہتے ہیں اس کے اندر بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ سکن کو جو ہے گلو دے گا سکن کو وائٹن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پگمنٹیشن کے مسئلے کو بھی حل کرے گا تو اس کو آپ جو ہے دہی کے ساتھ مکس کریں گے چاول کے آٹے کے ساتھ مکس کر کے اپنے فیز پہ اپلائے کیجئے اس کو ڈرائے ہونے دیجئے دس سے پندرہ منٹ لکھیں گے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ جو ہے واش کے لیے تو یہ بھی پگمنٹیشن کو ختم کریں بہت زیادہ ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہے